اسلام علیکم اردو کہانی میں خوش آمدید انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا تھا اس کا نام شہزادہ ادنان تھا بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے وہ بھی صرف دس کیارہ سال کا تھا مگر تھا بہت سمجھدار وہ بڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں دلچسپی لیتا تھا بادشاہ کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا اس لئے وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں منگوا کر اس کو دیتا تھا اور شہزادہ ان کتابوں کو بڑھ دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا ان کتابوں کے پڑھنے سے اس کی اکل و شعور میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور اس کو ترہ ترہ کی معلومات بھی حاصل ہوتی تھی شہزادہ ادنان کے تعلیق سے مختلف مضامین پڑھاتے تھے وہ اس کی ذہانت اور اکلمندی سے بہت خوش تھے شہزادہ ادنان میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی تھی کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو وہ سوال کرنے میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتا تھا اس کی اتعلیق جب بادشاہ کو شہزادہ کے علم و حکمت سے لکاؤں کی باتیں بتاتے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سب ہی خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں ایک روز سہ پہر کو جب شہزادہ کے اتعلیق اسے پڑھا کر اکست ہو گئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا باغ میں پودوں پر رنگ برنگ پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے درکتوں پر حسین و جمیل پرندے بیٹھے چہ چہا رہے تھے اور ان کی آواز کانوں کو بڑی بھلی معلوم دے رہی تھی شہزادہ باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا اس نے دیکھا کہ شہزادہ اتنان وہاں موجود ہے اور کسی سوچ میں گم ہے اس نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے آپ چپ چپ سے کیوں بیٹھے ہیں اس کی آواز سن کر شہزادہ اتنان چونگ گیا اور پھر دوڑ کر بادشاہ سے لپٹ گیا بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا مو چوما اور بولا تعلیق پڑھا کر چلے گئے آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا شہزادہ نے جواب دیا جی اببہ حضور آج انہوں نے ہمیں امیر اور گریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا گریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر ہمارا دل اداس ہو گیا ہے یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا پھر بولا اببہ حضور میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا مجھے ہر طرح کا عیش و آرام بیسر ہے میں جو خواہش بھی کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے اس کی بادے سن کر بادشاہ کو بڑا اتمنان ہوا کہ شہزادہ اپنی زندگی سے خوش ہے اس نے کہا بیٹا ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے آؤ اب چلتے ہیں محل میں آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی شہزادہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا مگر وہ بچ سطور کسی سوچ میں گم تھا چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے کہا اببہ حضور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں کیوں بیدا نہیں ہوا اس عجیب سے سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے اس لئے وہ خاموش ہی رہا اسے خاموش دیکھ کر شہزادہ نے پھر کہا اببہ حضور مستاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی آپ بہت اچھے ہیں میری تعلیم و تربیت کے لئے نہائیت قابل اور ذہین اطالق مقرر کیے ہیں جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں بڑھاتے ہیں میں کسی بھی خواہش کروں پوری ہو جاتی ہے میں کہیں باہر جاؤں تو میری حفاظت کے لئے بہت سے سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں بادشاہ لا جواب سا ہو گیا تھا شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بیبسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے اس لئے وہ بھی پریشان ہو گئی اس نے پہلے تو شہزادے کو تحقید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے پھر اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آئے اور اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھیں بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دھورا دیں ان باتوں کو سن کر ملکہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور بولی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمری میں بھی سوچ پچار کرتا ہے گریبوں کے حالات جان کر اس کا اداس ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لئے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے ورنہ اس کی عمر کے بچے تو خیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں ان باتوں کی طرف تھیان ہی نہیں دیتے آپ فکر نہ کریں میں شہزادے سے اس بارے میں بات کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں بادشاہ کو ملکہ کی اس بات سے اتمنان ہوا شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس طرح طلب کے جانے پر شہزادہ اتنان سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ نے اس کی باتوں کا تذکرہ ملکہ سے ضرور کیا ہوگا اس لئے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائیا اور بولا امی حضور جو بوچھنا ہے پوچھئے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کی بات پر ملکہ کو ہسی آگئی وہ بولی شہزادے آپ بہت شریر ہو گئے ہیں آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں شہزادہ فوراں بولا سوائے ایک بات کے ملکہ نے کہا وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں آپ تو مجھے صرف اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان سوچوں سے آپ کا مقصد کیا ہے ملکہ کی بات سن کر شہزادہ ادنان سنجیدہ ہو گیا اور بولا امی حضور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو امیروں کو اور اپنے درباریوں کو بغیر کسی وجہ کے بیش پہہ انعامات سے نوازتے رہتے ہیں انہیں یہ انعامات ان کی کشامت بھری تعریفوں کے سلے میں ملتے ہیں شہزادے کی بات سن کر ملکہ حقہ بکہ رہ گئی اس نے گھبرا کر شہزادے کے موپر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرزنش بھرے لہجے میں بولی شہزادے خاموش رہیے اپنی عمرہ خیال کیجئے اور بڑوں کے بارے میں اس طرح کے استاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجئے ملکہ کی بات سن کر شہزادہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوا بولا امی حضور آپ میری امی ہیں میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں ملکہ خاموش تو ہو گئی مگر وہ تشویش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھے جا رہی تھی شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ بہت سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہے تو اس نے کہا امی حضور آپ ناراض ہو گئی ہیں مجھے ماف کر دیجئے ملکہ نے پیار سے شہزادے کو کچھ سے لپٹا لیا اور بولی شہزادے میری جان میں گلتی پر تھی آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ باتیں مجھ سے کہہ دیں تمام بچوں کو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے کہہ دینا چاہئے دنیا میں ماں سے بہت دوست کوئی نہیں ہوتا یہ ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورے دے سکتی ہے اچھا اب مجھے آپ آسان الفاظ میں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے آپ کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں شہزادہ کچھ دیر تک تو سوچتا رہا پھر دیرے سے بولا امی حضور جب میں ملکی برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے دور بزاروں میں نظر آتے ہیں بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں کوئی انہیں جھڑکتا ہے کوئی بیزتی کرتا ہے کوئی دھکے دیتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر چلے جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں اگر محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح کا ایک بچہ ہوتا مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پٹھانا پڑتا یہ کہہ کر شہزادہ ادنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پھر بولا امی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے یہ سب تعلیم حاصل کریں کھیلیں کودیں جیسا کہ میں کرتا ہوں تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں تب ہی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کا سوچیں یہ تمام باتیں اببہ حضور کے سوچنے کی ہیں کیونکہ یہ سب لوگ ان کی ریایہ ہیں ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت ریایہ کی بہتری کے لئے خرچ ہو جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا سارا خرچ سرکاری خزانے سے ادا ہو شہزادہ کی باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا اس نے ملکہ اور شہزادہ کی تمام باتیں سن لی تھی اسے دیکھ کر شہزادہ عدب سے خڑا ہو گیا بادشاہ نے قریب آ کر شہزادہ کو گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرف سرا بھی دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلوائی تھی ہماری بہت بڑی گلتی تھی ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے اس کے بعد مادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور سلاح و مشوروں کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے ان میں پڑے لکے بہترین اتعلیق مقرر کیے اس کے بعد ملک بھر میں منادی کروا دی گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا لڑکی ہو یا لڑکا تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہوگا جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوں میں پڑھنے کے لئے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی مہانہ وظیفے میں ملے گا سارے ہی ماباب چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہوں اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دورا دی تھی لوگ جوگ در جوگ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے کیونکہ اب ان کے بچے بزاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پر چڑھی شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ ادنان پر پڑھی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا امی حضور دیکھئے شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے سچ ہے تعلیم ہی انسان کو حقیقی معینوں میں انسان بناتی ہے بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزاد ادنان کا ہاتھ تھا